گوڈ ایم سی دوستو نمشکار اور گوڈ ماننگ کیسے آپ لوگ دوستو ابھی رات کو لگ بگ تین بج کے بیس منٹ ہو رہا ہے اور ابھی ہم موجود ہیں جلگاؤں میں اور جلگاؤں کے ریلوے سٹیشن کے اوپر اور ٹرین کا ویڈ کر ہے صورت نکلنے کے لئے اور میں بتا دوں کہ آج بہت ہی بہترین لیڈرشیپ ٹریننگ ہویا میں آپ رکھا گیا تھا اور لگت تین سو لوگ موجود تھے اور بہت ہی جاندار سندار لگ بھک پانچ گھنٹے کا آج ورسپ تھا اور ہمارے تین سو لیڈروں نے پارٹیسٹیپیٹ کیا کافی مجایا کلم آپ کو ناکپل میں تھے امڈی سٹر کے ساتھ اور کل ناکپل میں ہمارے ساتھ ٹاپس لیڈرز تھے اور اکتر جی کی سسٹر کا شادی بھی تھا وہ دیکھے ہمارے ساتھ شورب مصرا جی جھٹ چکے ہیں گوڑا ام جی سوبر جی شورب جی اور دوستو نند نہیں آرہے ہیں فیصلہ آپ کو کرنا ہے سوچا مجھ ساتھ رامجید پال جی ہے کیا واقع ہے دوستو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کی آپ کے لائپ میں کیا بننا چاہتے آپ کیا کرنا چاہتے آپ جس کے ڈریم بڑے ہوتے ہیں اس کو نند نہیں آتے اور دوستو نند مجھے بھی آتے تھے لیکن سپنے جو ہیں سوڑنے جیتے ہیں کل بھی میں راب میں ٹریبلنگ کیا تھا فول نائٹ لگ بھگ ایک بجے کی ٹرینگ تھی اور میں لگ بھگ رات بھر ٹریبلنگ کیا سویا نہیں اور آج جبرجست پرگرام کیا اور ابھی میں میٹنگ سے فری ہوا پھر لیڈروں کے ساتھ تھا اور ابھی بھی میں بلکل نہیں سویا ہوں اور سوہ پہنچوں ہوں گجرات دوستو جس کے سپنے بڑے ہوتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں اور یہ لائف جو ہے بار بار آپ کو نہیں ملنے والا ہے تو فیصل آپ کے ہاتھ میں ڈیسیزن آپ کے ہاتھ میں ہے کہ سونے کے لیے آئے ہیں کھونے کے لیے آئے ہیں کچھ پانے کے لیے آئے ہیں دوستو لائف کے تین پارٹ ابھی چل رہے ہیں لوگ کے لائف میں تین پارٹ چل رہے ہیں فالہ مچیس سال پڑھائی میں اور پچیس سال آپ کو نوکری میں اور پچیس سال آپ کو دوائی میں جا رہا ہے یعنی پچیس سال پڑھائی پچیس سال کمائی اور پچیس سال دوائی پھر پیدا کیوں ہوگے یہاں پہ جو دوستو پچھتر سال ستر سال میں لوگ نکل جا رہے ہیں اس کے لیے سپنے کو جگھائیے اور دو سال تین سال چار سال محنت کر جائیے آپ کی بھی لائف بدل جائے گی اس طرح ہماری لائف بدلی ہے آج اس نیول پہ آنے کے بعد بھی نند نہیں آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کاس دین اور پڑھا ہوتا کاس دین اور پڑھا ہوتا کاس پیٹ چینج نہیں ہوتا اور ہم لوگ ملکے اور بڑا کام کرتے ہیں دوستو لگ جائیے اور ایسا بھی مجھے نند نہیں آتا پچھلے میں پیتالیس دن سے باہر تھا اور میں ون ڈے کے لیے صرف کپڑا دھولائی کے لیے لانڈری میں کپڑے دینے کے لیے اور ایسے میں اپنے ٹیم سورہ ٹیم سے ملنے کے لیے گیا تھا اور ابھی بھی میں لگ بگ نو دن سے پھر باہر ہوں انہیں پیتالیس دن میں دو دن کے لیے گیا تھا اور ابھی بھی نو دن سے باہر ہوں اور دوستو پورا بھارت میں دھمال کمال مچنا آیا اور ابھی ہمارے ساتھ سورب مصرہ جی ہیں یعنی سوریہ جی انوش کمار جی ہیں یوگندر رنکو کمار جی ہیں رامجی تپال یہ صورت سے وہ لکھ لیا ہے کہ سرنند نہیں آ رہی ہے سیم کہانی میرا بھی ہے دوست جے پرکاس جی بند ہمارے ساتھ ہے گڑا ایم سی جے پرکاس جی اور اتندر رنکو کمار جی جی بلکل نند نہیں آ رہی ہے کیونکہ سپنے بڑے ہیں دوستو سوچنے کا صحیح سمجھ یہی ہے لگ جائے میں نہیں بولتا ہوں کہ سوئیے مت سوئیے دو گھنٹا تین گھنٹا چار گھنٹا پچ گھنٹا جو سونا ہے سوئیے لیکن کام بھی کرنا پڑے گا گھر چھوڑنا پڑے گا اور مجھے بڑا مجھا آ رہا ہے ایسا نہیں کہ میں ایسے کسی نے بولا ہے کہ میٹنگ کریے یہ شوق ہے میٹنگ میرا کھانا ہے پینا ہے میرا بھوجان ہے سب کچھ ہے میں میٹنگ کو انگزوائی کرتا ہوں اور بڑا مجھا آتا مجھے کام کرنے میں اور ٹریبلنگ کرنے میں اور نیند جو ہے آنکھ لال ہوتے ہیں پھر بھی پھر اس کو بھائی ٹیتر مٹی کھو جاتے ہیں اور بڑا مجھا آتا ہے نئے نئے سہر نئے لوگ نئے لوگ جو آپ کا ویٹ کرتے ہیں آپ سے مل کے اپنے لیول کو اچھیب کرنے کے لیے آپ سے سیکھنے کے لیے پہت مجھا آتا ہے اور سارے تھکان سارے دکھ درد مٹ جاتے ہیں تو آج بہت ہی اچھا لگا یہاں پہ آکے اور اس دیر کے اندر ہم گجرات پہنچنے والے ہیں اور بہت جلدی وہاں بھی دھمال کمال کرنے والے ہیں ترنت آپ کو جو بھی گجرات میں ہے جو بھی ہے وہ کل سے مل سکتے ہیں اور ہم بہت جلدی آپ کو دلی میں ملنے والے ہیں پھر دلی کے بعد ہم آپ کو ٹرینڈر ٹرینڈر میں ملنے والے ہیں پھر اس کے بعد آسام کے ٹور کے آنے والے ہیں پھر اس کے بعد تھائیلیڈ بھی جانے والے ہیں بیس تاریخ کے بعد بیس سے پچیس تک تو آپ لوگ کریے پلاننگ اور ملتے ہیں جے پرکاس جی بلیہ میں ہیں جی جی تو آپ لوگ کبھی نیند میں خراب کیا کوئی بات نہیں لگیے اور کب سے کم پتہ تو چلا کہ ابھی بھی ہمارے لیڈر جو ہے زگے ہوئے ہیں اور ان کی جو سپنے ہیں ان کو سوری نہیں دے رہے ہیں تو آپ بھی لگیے دوستو یہ اچھیت سمہ ہے کام کرنے کا کیونکہ کوبیڈ جو ہے پھر اس کا سروعات ہو رہا ہے اور تھوڑا ٹائم ہے اگر محنت آپ کر دیں گے تو اس کے بعد اگر اگر ہگوان نہ کرے لگ ڈاؤن ہو اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو پھر بھی آپ کو بہت بڑا راحت ملنے والا ہے اچھا مصرہ جی سنگم نگری پریاغ راج کیا بات ہے تو لگیے اور ڈٹ کے محنت کرتے ہیں اور کل ملتے ہیں گجرات میں اور ایسے ہی کام کرتے رہیے اپنے صحت کا دھیان رکھئے اپنے ٹیم کے ساتھ مل کے کام کریے اپنے اپ لائن کا سمان کریے اور بہت جلدی ہم ملنے والے ہیں آپ کو گجرات میں اور پورے بھارت میں یگندر جنکو جی بکارو گومیا کیا بات ہے رامجید پال جی یو پی میں ہیں آپ کیا بات ہے صورت کب آ رہا ہے رامجید پال جی آئیے صورت ملتے ہیں اور زلدی بڑا پلاننگ کرتے ہیں اور بہت ہی جلدی ہم آپ کے یو پی بیہار جھرکھرن پنگال اوڑیسا چھتیس گھڑ کیونکہ میں نے ابھی یہ لگ بھگ سات جگہ تو ٹریبیلنگ بھی ترند کیا ہے جنواری میں آ رہا ہوں کیا بات تینکی سو مچ بہت اچھا لگ آپ لوگوں سے مل کے اور ایسا ہی ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے تینکی سو مچ بڑا ایم سی لف یو آل